وَذَكَرَ جَمَاتٌ اَنَّ السَّلْطَانَ صَلَحَدٍ يُوسفَ بْنَ عَيُوبَ صَحِبَ مِصْرَ وَالْشَامِ وَالْحِجَادِ وَالْيَمَن وَفَاتِحَ الْبِلَادِ وَمُنْكِزَهَ مِنْ يَدْ عَبَدَتِ الْأَسْنَامِ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے عظیم خادم اسلام مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے مصر شام حجاز یمن کے بادشاہ بہت سارے شہروں کو فتح کرنے والے یہود و نصارہ کفار سے شہروں کو آزاد کروانے والے وَهُوَ مِنْ عَجَلِ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ اسلام کے عظیم بادشاہوں میں سکھ بادشاہ کا نام سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے اُحْدِيَتْ لَهُ مِرْوَحَةٌ مَكْتُوبٌ فِي اَحَدِ وَجْهَيْهَا حَذِهِ حَدِيَّةٌ مَّا اُحْدِيَةٌ مِسْلُحَ لَكَا وَلَا لِي أَبِيْكَ وَلَا لِي أَحَدِ مِنَ الْمُلُوكِ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے خجور کا بنا ہوا ہاتھ کا پنکھا بطور توفہ بھیجا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ لے کو مدینہ پاک ایک معزز شخص نے خجور کا بنا ہوا ہاتھ کا پنکھا بطور توفہ بھیجا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایک طرف حَذِهِ حَدِيَّةٌ مَا اُحْدِيَا مِسْلُحَ لَكَا وَلَا لِي أَبِيْكَ وَلَا لِي أَحَدِ مِنَ الْمُلُوكِ لکھا تھا بادشاہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا اس طرح کا توفہ نہ تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا وَقَانَتِ الْحَدِيَّةُ مِنْ شَرِیفِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَىٰ سَاقِنِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اور وہ توفہ مدینہ پاک ایک معزز شخص نے بیجا تھا فَغَدِبَا سُلطان جلال میں آگئے غزبناک ہو گئے کہ اتنی بات مجھ سے کہی کہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا سلطان جلال میں آگئے ثُمَّا قَلَبَ الْوَجْحَ الْآخر پھر اس پنکھے کی طرف الٹی ہاں سائیڈ پلٹی تو اس طرف دو شیر لکھے ہوئے تھے اور جو قاسد وہ پنکھا لے کر آیا تھا اِنَّ رَسُولَ قَالَ لَا تَغْدَبْ حَتَّى تَقْرَ مَا فِي النَّحْيَةِ الْأُخْرَى جو پنکھا لے کر آیا تھا اس قاسد نے کہا اے بادشاہ جلال میں نہ آئیے غزبناک نہ ہوئیے غزبناک نہ ہو دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف کیا لکھا ہے ادھر تو یہ لکھا ہے نا کہ اے بادشاہ اس طرح کا توفہ نہ کبھی تجھے ملا نہ تیرے باپ کو ملا نہ آج تک کسی بادشاہ کو ملا آپ جلال میں آگئے دوسری طرف بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف دو شیر لکھے ہوئے تھے عاشقوں توجہ کرے ہو بھئی دوسری طرف لکھا ہوا تھا دکھا تھا ہے پادشاہ میں اس مبارک خجور کا پنکہ ہوں جو آقا کے روزہ عزبا کے قریب ہیں دکھا تھا انا من نخلت تجاور قبرن ساد من فیہ سائر الخلق ترہ شملتنی سادت القبر حتی سر تو فی راحت ابن عیوب اکرا دکھا تھا ہے بادشاہ میں اس مبارک خجور کا بنا ہوا پنکہ ہوں جو مسجد نبوی کے اندر ہے جو آقا کے روزہ پاک کے قریب ہیں بادشاہ نے جب یہ پڑا نا اب سلطان کا رد عمل دیکھو پنکھے کو چوما سر پر رکھا کہنے لگا سچ لکھا ہے واقعی اس طرح کا توفہ نہ کبھی مجھے ملا نہ میرے باپ کو ملا نہ ایک تک کسی بادشاہ کو ملا کیوں؟ اس خسا کو سبب پڑھایا کرو میم دیتا پہ داری اس سوڑے پاک محمد دی دو جاتے ہے سرداری اٹھ دے بہن دے ٹردے پھر دے میم نکل ما جاری محدورہ جہاں میم بھولایا بیزوہ قسمت ماری محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 وظیفہ ہے میرا محمد محمد مصفر محمد مؤید محمد مسمع بنامے احمد محمد کہ انحقو احمد محمد محمد جلالت کا عیش مؤید محمد رسالت کا رکن مشید محمد شفاعت کا قول مؤکد محمد کہ چار دفعہ کہنا ہے محمد محمد سو کے پتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تمنہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جانیاں سامنے ہو روزے کی یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں جان دو جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں مال جان اولاد سے بھڑ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں مال جان اولاد سے بھڑ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں یوں سمجھ لو کہ دل کی رکھ رکھ میں اگر محمد نہیں تو